آج کی ڈسکشن کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ کیا ریئر سٹیٹ میں اچھا وقت واپس آنے والا ہے پاکستان کی خاص طور پر ریئر سٹیٹ کے بات کی جائے تو اس کے والے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھی گئے انشاءاللہ آپ کو اس میں اچھا اچھی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہونے جائے سب سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے گی کہ پاکستان کی ریئر سٹیٹ میں اچھا وقت جو لاس ٹائم آیا تھا اس وقت پوری دنیا کے حالات کیا تھے اور کیوں پاکستان کی ریئر سٹیٹ اس وقت سب سے زیادہ بھوم کر رہی تھی کیا اس کی وجہ ٹیکسز کی کم سے کم اس کی اوپر ٹیکس کم سے کم لگتا تھا کیا یہ ایک وجہ تھی کیا اس وقت کوئی اور بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ فرنمیٹلز تھے جب ہمنا ناس ٹائم دو ہزار بیس اکیس کے اندر ریئر سٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جب اس کے اندر بھوم آیا تو وہ تھا ایک پوسٹ کوویڈ جو ہے وہ ایک ایفیکٹ مارکٹ کیو پر آیا تھا پوری دنیا کی مارکٹ کوویڈ کے اندر گھر گئی تھی بیٹھ گئی تھی کاروبار بلکل روگ گئی تھی کسی قسم کے کوئی کاروبار نہیں ہو جائے جب دو ہزار بیس اکیس کے اندر دوبارہ مارکٹ کے اندر نکلنا شروع ہوگا ریوائی آیا مارکٹ کے اندر تو اس کی اوپر کیا ہوا کہ لوگوں کو جس طرح پاکستان کی اکانومی کا جو میجر جنگ ہے وہ ہے آپ کا اوبر سیز دم کا وہ وہاں پر محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اپنے ہارڈ ارن مانی کے جو ہے اس کو جو ہے وہ واپس پاکستان بیجتے ہیں وہ ڈالرز وہ پیسہ جب پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان میں جس وقت وہ انویسٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے پاکستان کے ریل سٹیٹ کے اندر تو اس وقت اگر آپ دیکھیں اسٹریلیا کے اندر جتنے لوگ جو دو ہزار بیس اکیس کے اندر موجود تھے سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے شاید اپنی لائف کے اندر کمایا ہوگا چاہے وہ سٹوڈنٹ تھا چاہے وہ ایک کام ورکر تھا چاہے وہ ایک بزنسمنٹ تھا اس نے اس وقت کمایا تھا کیونکہ اس وقت لوگوں کی لیبر کی ڈیمانڈ تھی کیلڈا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پوسٹ کوویڈ کا آفٹر کوویڈ کے بعد آنگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی آپ کو وہاں پہ جائے البرٹا ہو چاہے ٹرنٹو ہو ہر جگہ کے اوپر آپ کو ہائی ویج کے اوپر لوگ ریکوائیڈ تھے لوگ انہوں نے وہاں سے بہت پیسہ کمایا چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے وہاں پہ بھی پیسہ کمایا اسی طریقے کے ساتھ کھلیج کنٹریز کے اندر یورپین کنٹریز کے اندر لوگوں کی ڈیمانڈ تھی لوگ وہاں گئے لوگوں نے پیسہ کمایا پھر وہ پیسہ کہاں پہ شیفٹ ہوا پاکستان کے اندر شیفٹ ہوا اور پاکستان میں پھر وہ پیسہ لگنا تھا تو وہ کس جگہ کی اوپر لگنا تھا وہ ہماری ہی ریل سٹیٹ کے اندر لگنا تھا تو ایک تو یہ تھا کہ اس وقت گمڑ اس چیز کو آسیس کر رہے گی انہوں نے ٹیکسز کو کم کیا سٹینڈ ڈیوٹیز کم کی ٹرانسور فیسز کم کی اس کی اوپر لوگوں کو ریلیف دیا ایون لوگوں کو ایمنسٹری دے لی کہ آپ سے پوچھانے جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو لوگوں نے وہاں سے جتنا پیسہ کمایا وہ یہاں پہ بیجا اس کے اندر روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاروبار کے اندر آسانیاں پیدا کر دی گئی جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹس دار انویسٹمنٹ کرتے جا رہے تھے اور اسی انویسٹمنٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مارکٹ تھی وہ ایک سٹینڈ کے اوپر اس جگہ کے اوپر آگئی تھی کہ ایک جینون پرچیزر جو کہ اپنا گھر بنانے کے لیے پروٹ کھلیدنا چاہ رہا ہے ایک گھر بنانا چاہ رہا ہے اس کی پرائسز کے اردر ہمیں بہت زیادہ جو فیر مارکٹ پرائسز سے بہت زیادہ اوپر ہمیں چیزیں نظر ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ اس کی آنے کی اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا دو ہزار بائیس پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے دو ہزار بائیس اینڈ اور دو ہزار تیس کا یہ سال جو چال رہا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو جو وہ ہائی ویج کی اوپر چیزیں مل رہی تھی جو بہت زیادہ پیسہ وہاں سے جو بنا رہے تھے وہ کم ہونا شروع ہوا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کی مارکٹس کے اندر اس وقت ریسیشن ہے چاہے آپ کسی بھی مارکٹ کو اپھا کے دیکھ لیں ہر جگہ کے اوپر اس وقت کاروباری لوگ پریشان ہیں پاکستان میں زیادہ پریشان ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ باقی کنٹریز کے اندر تھوڑا کم پریشان ہوں گے جتنا ڈیورپ کنٹری ہیں وہاں پر اس حساب سے تھوڑا کم پریشان گیاں لیکن پریشانی وجود ہے تو اس وقت یہ حلات چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر زیادہ پریشانی کے ایک وجہ جو ہمارا یہ رجیم چینج ہوا جو ہمارا یہ نئی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس گورنمنٹ کے آنے سے مارکٹ کے اندر سٹیبلٹی نہ سکی اور وہ سٹیبلٹی نہ آنے کی وجہ سے پولٹیکل یا انسرٹینٹی کی وجہ سے کاروبار بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تو اس وقت نہ صرف ریل سٹیٹ بلکہ سارے کاروبار ہی اس وقت جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ نقصان کے اندر ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ اپنا پیسہ فردر نہیں نکال رہے لگانے رہے اب آجاتے ہیں اگلی بات کے اوپر کہ کیا آنے والا ٹائم اس کے حوالے سے بہتر ہے بلکل جو اس کے حوالے سے چیزیں نظر آ رہے ہوئی ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا جب سورج تلو ہوگا تو وہ ایک نئے مقصد کے ساتھ تلو ہوگا وہ ایک نئے چیز کے اندر آپ کو ایک نظر آئے گی ایک نئے چونک اس کی نظر آئے گی اس کے اندر جیسے ہی پاکستان کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں جو کہ مور لائکلی آپ امید ہے کہ ہو جائیں گے جس پرکے کے ساتھ سپریم کورڈ نے اس کے اندر ٹرونشن کی ہے تو اگر آٹ پروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی سب سے پہلا کام جو ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ ریل سٹیٹ کے اندر لوگوں کو ریلیف ملنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ آسان جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ایل سٹیٹ کو اگر آپ اٹھا لیتے ہیں اس اندرسٹری کو تو آپ کے ملک کے انتر جو ڈالرز ہیں وہ آنا آسانی کے ساتھ آسکتے ہیں ڈائریکٹ انویسمنٹ 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 یہ ساری انویسمنٹ یہاں پر ہو سکتے ہیں تو میں بڑا اپٹیمسک ہوں جہاں پر آپ اتنا مشکل ٹائم گزار لیا ہے سالوں کا ٹائم سال ڈیڑھ سال دو سال کا ٹائم مشکل گزار ہے آنے والے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کو ایک � ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ بناوں گا ریٹس کو کم فیرزن کر کے کیا اس وقت حالات کیا ہے اگر آج آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس رسک کتنا ہے اور اگر آج سے چھ مہینے بعد آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کتنے پروفٹ میں ہوں گے یا نقصان میں ہوں گے یا جنہوں نے آج سے سال پہل انویسمنٹ کیا تھا وہ اس وقت کتنے منافع یا نقصان میں کھڑے ہیں اس سارے چیزیں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بھی چلنے ترہا بسکس کر کریں گے یو کھڑا تک کریں گے یو گزے دوری ابدای ہیں